اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سردیوں میں کس طرح سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کیر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اسی کیر پر ہے سردیوں کے میں سکن کا جو مویسٹر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور فیس کا تو ہم خیال کری لیتے ہیں لیکن ہاتھوں اور پاؤں کو نگلٹ کر دیتے ہیں اس سے پہلے میری ایک ہینڈ کیر کریم پر ہوم میڈ ریمیڈی پر موجود ہے جو آپ گھر پر خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج میں جو ہے وہ ونسی کے سکرپ اور ونسی ہینڈ کیر لوشن پر میں ریویو لے کر آئے ہوں جی تو یہ ونسی کی جو ہینڈ وائٹنگ ہینڈ لوشن ہے اس کی ون سکسٹی ایمل کی باٹل ہے اور سکرپ کی بھی جو ہے یہ اچھی بڑی باٹل ہے ون سکسٹی ایمل کی یہ کیو ہے اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہے لوشن کی طرح ہے اور یہ جلدی جو ہے سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے اور سکن کو ایک دم سمودھ اور برائٹن اپ کرتا ہے پیشے لکھا ہوا ہے کہ یہ سکن ٹون کو لائٹ کرتا ہے سکن کے ٹیکچر کو ایمپروف کرتا ہے سکن کو گلو دیتا ہے اور قویٹلی ایبزورب ہو جاتا ہے اور پیرامنو فری ہے اور جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سکن وائٹنگ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ گھورا چٹا آپ نے آپ کے ہاتھوں کو کر دے گا ایک دم جیسے جو ہے وہ کیمیکل والے کیمیکل کمبینیشن والے جو ہے آج کلر فارمولا کریم کی طرح جو ہے یہ گھورا چٹا اور بہت وائٹ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے جو اوریجنل سکن کے کلر کو انہینس کرتا ہے اسی کو گلو اور ہائیڈریٹ کر کے جو ہے اس سکن کے کلر کو برائٹن اپ کر کے اس دیتا ہے اس میں ایسے کوئی کیمیکل نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسے سٹیروائڈ ہیں جو آپ کے کلر کو جو ہے وہ ایک دم بائچ کرتے گا اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اور یہ کافی چل جاتا ہے اس کی جو ہے یہ تھوڑی سی اماؤنٹ کی اس کی ہائن پہ کافی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے اس کو یوز کرنے کے بعد سے میرے ہاتھوں کا جو اپنا اوریجنل کلر ہے وہ واپس آیا جیسے میں ڈرائیف کرتی ہوں ڈرائیف کرنے کے بعد جو ہے اور میں اپنے کپڑے خود بوش کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے میرے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی اور ٹین ہو گئے تھے لیکن اس کے یوز کرنے کے بعد سے میرے ہاتھوں کا جو اریجنل کلر ہے وہ برائٹن اپ اور بلوئی ہو گیا دوسرا جو ہے یہ ونسی کا ہینڈ سکرپ ہے یہ بھی ون ٹوئنٹی امل کی اس کی ٹیوب ہے اس میں مائل سے باریک 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 ہاتھوں کی ڈیڈ لیئر کو اتارنے میں مدد ملتی ہے اور نیو سکن کو ریجووینیشن ہونے میں ہلپ ہوتی ہے یہ ایسا سکرپ ہے جو اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ سکن ڈرائی نہیں ہوتی پیچی نہیں ہوتی بلکہ یہ سکن کو ہائیڈریڈ بھی کرتا ہے سکن کی ڈیڈ لیئر کو بھی ریبوف کرتا ہے اور جیسے ہیڈز کے جو یہ نکلز ہوتے ہیں بلیک نکلز ہوتے ہیں یہ اکثر ڈرائی اور ٹین ہو جاتے ہیں تو یہ نکلز کو انہوں ہینڈز کے جو بلیک نکلز اور ڈرائی نکلز کو یہ برائٹن اپ بھی کرتا ہے سموت کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سکن کو گلوئی لک دیتا ہے بیسے بھی سکرپ کو یوز کرنے کے بعد آپ فیس پہ یوز کریں یا ہینڈ پہ یوز کریں سکرپ کو یوز کرنے سے جو ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے وہ ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور پلمپ ہوتی ہے گلوئی ہو جاتی ہے اور برائٹن اپ کی طرف چلے جاتی ہے اچھا جی اب اس کو یوز کرنا ہے میں جو کبھی بھی جو ہے یہ مینی کیور پیڈی کیور کبھی بھی نہیں کرواتی یہ بہت ہی آسانی سے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک نیم گرم پانی لیں اس نیم گرم پانی شیمپو اور اس میں ڈالیں آپ آلیو آئل آلیو آئلنے کے بعد اس کو مکس کر کے اگر اور دوسری تھرڈ چیز کے آپ نے ڈالنی ہے لیمن لیمن کے دو دین ڈروپ ساب ڈال کے اپنے ہینڈز کو اور اپنے فیٹ کو جو ہے ڈپ کر کے نیم گرم پانی میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس فیٹ کو برائے کرنے کے بعد یہ سکرپ استعمال کریں اس سکرپ کی اچھی سے جو ہے اس کا مساج کریں دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھی طرح سے مساج کریں اپنے نکلز پہ مساج کریں اپنے یہ والی اس ایریا پہ اور جہاں جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جہاں زیادہ ڈرائنس ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو آپ اس کو اچھے طرح سے سٹربیں کرنے کے بعد اپنے ہینڈ کو واش کر کے آپ ونسی کا جو ہے یہ سوفٹ اینڈ گلو ہینڈ فوٹ لوشن آپ لگائیں تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے میں جو ہوں ویک میں یا پندرہ دن میں ایک دفعہ اس طرح سے ضرور کرتی ہوں اس سے جو ہے میری سکن بہت زیادہ ہائی ویٹ بھی رہتی ہے ڈیڈ گلیئر اترنے کے بعد جو ہے وہ سکن جو ہے وہ پلم بھی ہوتی ہے اور جو میرے ہینڈ کا جو کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہونے کی وجہ سے ٹین ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا اس لوشن کی وجہ سے ان دونوں کومبینیشن کی وجہ سے میکنے جو ہینڈ کا جو کلر ہے وہ بہت گلوئی ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی چھوٹی سی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آج کا میرا یہ ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ